السلام علیکم ناظرین ٹائٹینک جہاز کے قریب ایسا کیا ہے کہ جو کوئی جاتا ہے ٹائٹینک کے قریب وہ زندہ واپس نہیں آتا جانئے میری اس ویڈیو میں میری ویڈیو کو اینڈ تک ووچ کیجئے کیونکہ یہ بہت انفارمیٹیو ہونے والی ہے ناظرین ٹائٹینک کے قریب ایسا گہرا کالا پانی ہے جو کوئی جاتا ہے ٹائٹینک کے قریب وہ زندہ واپس نہیں آتا بلکہ مر جاتا ہے حیرانی کے بعد تو یہ ہے کہ ان کی لاشے تک نہیں ملتی ناظرین اس بات کو آج تک چھپایا گیا کہ ٹائٹینک جہاز جب بریک ہوا تھا دو ٹکڑوں میں تو ہزاروں لاکھوں لوگ مر گئے تھے ان کی لاشے کہاں گئیں کسی کو وہ لاشے آخر کیوں نہیں ملی ناظرین کیوں کہ کہا جاتا ہے کہ ٹائٹینک میں ایسی شیطانی طاقتیں ہیں جو انسانوں کو زندہ نہیں رہنے دیتی ناظرین ٹائٹینک کی تہہ میں سے ایسی آوازیں نکلتی ہیں ایسی بھیانک آوازیں جو انسان کے کانوں کی رگوں کو پھار دیتی ہیں جو ٹائٹینک کے قریب گیا وہ واپس نہیں آیا یہ شیطانی قوتیں انسانوں کو نہیں چھوڑتی زندہ ان کو مار ڈالتی ہیں ناظرین آج تک اس خفیہ بات کو چھپایا گیا ناظرین بات ساری یہ ہے کہ ٹائٹینک جب برباد ہوا جب دو ٹکڑوں میں ٹوٹا تو ایسا کیوں ہوا کیپٹن جو جہاز چلا رہا تھا سفر شروع کرنے سے پہلے سب بریفنگ دی جاتی ہے راستے میں آنے والی رکاوٹیں موسم کا حال کیپٹن کو سب پتا ہوتا ہے لیکن ٹائٹینک چلتے چلتے ایک آئیز برگ سے ٹکرا گیا دماغ اور اقل اس بات پر یقین نہیں کرتی کہا جاتا ہے کہ ٹائٹینک کا کنٹرول ان شیطانی طاقتوں نے اپنے ہاتھ میں لے لیا تھا اور انہوں نے جہاز کا رخ موڑ دیا جہاز کا رخ موڑا اس طرف جس طرف بہت بڑا برف کا پہاڑ تھا ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ کیپٹن کو اتنا بڑا برف کا پہاڑ جس پہاڑ نے جہاز کو دو ٹکڑوں میں توڑ دیا نظر ہی نہیں آیا اس بات کو اقل ایکسپٹ نہیں کرتی ناظرین ان شیطانی طاقتوں نے جہاز کو آئیز برگ سے ٹکرا دیا اور جہاز تباہ و برباد ہو گیا ناظرین ایک کتاب میں اس جہاز کو ازدہہ کا نام بھی دیا گیا کہ جو کوئی اس کے قریب جائے گا وہ جہاز اس کو نگل لے گا حال ہی میں ٹائٹن کا واقعہ آپ کے سامنے ہے کہ عبدوز میں پانچ افراد سفر کر رہے تھے لیکن کسی ایک کی بھی لاش نہ مل سکی ناظرین کہا جاتا ہے کہ سولہ سو فٹ کے فاصلے پر ٹائٹینک جہاز سے وہ ٹائٹن وہ عبدوز دیواروں سمیت ٹکرا کر کلیپس ہو گئی اور اس ہی لمحے وہ پانچ افراد مر گئے ناظرین امریکہ کا کوز گارڈ بتاتا ہے کہ عجیب و غریب سی آوازیں سمندر میں سے آئیں اور کچھ دیر بعد وہ آوازیں غائب ہو گئیں ناظرین وہ آواز عبدوز کے پھٹنے کے ساتھ ساتھ اس مخلوق کی بھی تھی جو مخلوق ٹائٹینک پر قبضہ کیے ہوئے ہیں ناظرین کوئی زندہ واپس نہیں آ پایا اس لیے آج تک اس مخلوق کی حقیقت لوگوں سے چھپائی گئی تحال کسی کو معلوم نہیں وہ آدم خور مخلوق ٹائٹن کے ساتھ اور جو لوگ آتے ہیں ٹائٹینک کو وزٹ کر کے وہ انہیں کھا جاتی ہیں کہا جاتا ہے کہ ایک شپ پہلے امدادی طور پر گئی تھی لوگوں کو ڈھوننے کے لیے تو پتا چلا کہ ان میں سے دو لوگوں کی لاشیں سمندر میں پڑی نظر آئیں جن پر گوشت کا ایک ٹکڑا بھی نہیں تھا ناظرین آپ کو میری ویڈیو پسند آئی تو اس کو لائک کیجئے میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اللہ حافظ